دنیا عجوبوں سے بھری پڑی ہے اور منفرد نظر آنے کے لیے لوگ ہر حد تک جا سکتے ہیں برازیل میں خود کو انسانی شیطان قرار دینے والے شخص نے حال ہی میں اپنی چھوٹی انگلی بھی کاٹ دی چورتہ علیس سالہ مائیکل فارو ڈو پرادو اس سے قبل کئی مرتبہ سرجری کروا چکے ہیں جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے انہوں نے پورے بدن اور یہاں تک کے آنکھوں میں بھی ٹیٹو بنوائے ہیں انہوں نے موں میں ہاتھی جیسے دانت لگوائے کھوپڑی پر سینگ بنوائے ناک کا ایک بڑا حصہ کٹوایا اور اب یہ حال ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی بھی قربان کر چکے ساہو پالو کے نزدیک رہنے والے مائیکل نے خود کو شعوری طور پر شہد کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں اصلی نام کی بجائے انسانی شیطان قرار دیتے ہیں وہ گزشتہ پچیس برس سے ٹیٹو گودنے کا کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اسے اپنے بدن کے ہر مقام پر آزمایا ہے مائیکل کی آنکھیں بھی ٹیٹو اور رنگوں سے بھری ہوئی ہیں حال ہی میں انہوں نے ہاتھی کے دانت مات چاندی کے دانت مو میں لگوائے ہیں اور ایک درمیانی انگلی کو کٹ کر الگ کر دیا ہے اسی طرح ان کی بیوی کارویل بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی وہ بھی این اپنے شہر کی طرح اپنی جسمانی کیفیات بدل چکی ہیں چاند ماہ قبل مائیکل نے اپنے ناک کا نرم حصہ بلکل ہی کاٹ دیا اور دنیا میں ناک بریدہ تیسرے شخص بن گئے یہ خطرناک کام وہ صرف مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں ان کا اسرار ہے کہ وہ منفرد نظر آنا چاہتے ہیں اور آخر دام تک اپنی ظاہری حیبت بدلتے رہیں گے ان کی بیوی نے بھی انہیں بدن تبدیل کرنے میں مدد دی ناک اور انگلی کٹوانے کے لیے انہوں نے درد برداشت کرنے والی دعائیں استعمال کی لیکن اس کے بعد ہونے والی تکلیف کو وہ سہنے کے عادی ہو چکے ہیں ناک اور انگلی کٹوانے کے علاوہ انہوں نے بدن میں کئی اندرونی پیوند لگائے ہیں جس میں دیو ابن ماہ سینگ بھی شامل ہیں